الحمد للہ رب العالمين جو ٹکھنوں کو چھپا دے وہ بہت بڑا گڑا ہے یہ جو جبا پہنتے ہیں آپ پہن لیں کوئی ریاکاری نہیں ہے تو ان کے لباس کا حصہ ہے عرب کے لباس کا حصہ ہے آپ بھی پہن سکتے ہیں کوئی ریاکاری نہیں ایک لباس ہے صبح کی نماز کی سنت رہ جائے افضل یہ ہے کہ سورت نکلنے کے بعد پڑھے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی خطہ اجتہادی تھی حضرت علی خلیفہ برحق تھے لیکن قصاص عثمان کی وجہ سے دونوں میں تکراؤں پیدا ہوا اگر ہم کسی جگہ سے بھی حضور پہ ضرور پڑھتے ہیں اللہ فعشتوں کے ذریعے حضور پہ پہنچاتے ہیں اگر مواجہ شریف میں روضہ مبارک پر کھڑے ہو کے ہم صلاة و سلام حضرت و حضور سنتے ہیں اللہ تعالی ہماری عمر بھی آپ کو لگا دیں نہیں اللہ وقت عمر مقرر ہے بڑی بیارتانی یہ آپ کی محبت کی طریق ہے لیکن کسی کی عمر کسی کو بھی لگتی ہے تو بارحال جزاک اللہ خیر جزا اگر کسی کی حال رہے دوران طواب خراب ہو جائے دوسرا اس کے لیے تو آفریقہ اس کا طواب چھوڑ دیں جب ٹھیک ہو جائے پھر کریں حرم نماز کی آلت میں لوگوں کے آگے گزرنا نجائز ہے مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں کہتا ہے ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضور نے پاکستان کی در رخ کر کے آپ خوش ہوئے ہوں اور مسکرائے پاکستان تو تھا ہی نہیں جب حضور تھے کچھ سوچ کے تو جوٹ بولا کرو میری جس سے شادی ہوئی انہیں استخانہ کیا تو ٹھیک آیا تھا لیکن شادی دو سال تک نہ ہو سکی اب دو سال بعد شادی کرنے کے وقت دوبارہ استخانہ تمہیں بھی کرو وہ بھی کریں اگر استخانہ کے بعد شادی نہیں ہوئی بنا اللہ کو یہی مندل اتھا کہ نہ ہو اگر ہم زکاة ادا کریں لیکن انکم ٹیکس کر دیں وہ دنیا کے ٹیکس ہیں تم جانو اللہ نے زکاة کا حکم دیا ہے انکم ٹیکس کا حکم نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ بوانہ تارک یمین کسی عطافیت کے ساتھ رکھے بیوی سے کتنے دن وقت مل سکتے ہیں جتنی حمد ہو خیالات کی وجہ سے اگر آدمی کو احترام ہو جائے جو گسل کرے گا اور اگر صرف مزی بغیرہ آئے تو دھوڑا لے گا جو گسل کرے گا جو گسل کریں جو گسل کریں موسیقی